اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لیے دالچہ بنانے کی ریسیپی لے کر آئی ہوں آج میں آپ سے شیئر کروں گی اس کی ٹریڈیشنل ریسیپی اور ایک دم پرفیکٹ ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو چلیے ہم ریسیپی دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر دالچہ بنانے کے لیے جو ہمیں اجزہ چاہیے وہ کچھ اس طرح سے آپ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے تو یہاں پر اس کو بنانے کے لیے ہم نے گوشت لیا ہے ایک پاؤ میرے پاس یہاں پر بغیر ہڈی کا گوشت ہے میں بیف سے بنا رہی ہوں ایک کپ چنے کی دال ہے اس کو ہم واش کر لیں گے میں نے بھی چنے کی دال کو پانی میں بھگویا نہیں ہے اور ایسی ایک اچھی دال لی ہے اس کو دھولے نہ ہے اس کو ہم ایسے استعمال کریں گے ایک میڈیم سائز کا ٹیمارٹر لیا ہے لیسن ادرک کا پیسٹ ہے یہ اس میں سے ایک چمچ استعمال کریں گے لوکی ہم نے تھوڑی سی یہاں پر لے لی ہے اس کو ہم نے اس طرح کے ٹکڑوں میں کاٹ کر رکھ لیا ہے تو یہاں پر جو خوشک مسائلیں ہیں اس میں کوٹی ہوئی لال مرچ لیں گے ون ٹی سپون ہاف ٹی سپون ہلدی پارڈر ون ٹیبل سپون دھنیا پارڈر اور ہاف ٹی سپون زیرہ پارڈر نمک حض بے ضرورت ثابت کرم مسائلوں میں اس میں کالی میرہ چائیں گی دس سے بارہ دارچینی کی سٹکس چائیں گی دو عدد دو بڑی لائچی لونگ ہے پانچ سے چھے عدد دو تیز پتہ ہے اور ایک بادیان کا پھول ہے مرچیں یہاں پر ہم نے لی ہے تین سے چار عدد تو چلیے اسے بنانا شروع کرتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے یہاں پر آدھا کپ آئل لیا ہے اور اس میں ہم نے ایک چھوٹے سائز کا پیاس ڈال دیا ہے اور ساتھی میں یہ ثابت کھڑے گرم مسائلے ڈال دیں گے پیاس کو گولڈن کلر آنے تک فرائے کر لیتے ہیں اور اب ہم اس میں لیسان ادھرک کا پیسٹ ڈال دیں گے ایک چمچ بھر کے پیاس کا دیکھئے گولڈن کلر آ چکا تھا اس کے بعد ہم نے اس میں لیسان ادھرک کا پیسٹ ڈال دیا ہے اور اب ہم اس میں گوشٹ ڈال دیں گے پیسے بیف سے بنا رہی ہوں آپ چاہیں تو اس کو مٹن کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں یا چکن کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں اور میں یہاں پر پریشر ککر میں اسے بنا گئی ہوں تو گوشت کو ہم نے اتنا فرائی کرنا ہے کہ گوشت کا یہاں پر کلر چینج ہو جائے اس کو اچھا سا یہاں پر فرائی کر لیتے ہیں اور اب اس میں مسالے ڈال دیں گے جو میں نے آپ کو ڈرائی مسالے اس کے بتائے تھے یہ سب اس میں چلے جائیں گے اور ساتھی میں ٹیمارٹر ایک ہم ڈال دیں گے اور تمام چیزوں کو اچھے سے ملا لیں گے تو یہاں پر دیکھیں مسالوں کو اچھی طرح سے ہم نے بھونتے ہوئے پکانا ہے تو مسالہ دیکھیں یہاں پر ہم نے اچھی طرح سے بھون لیا ہے تاکہ اس کا جو بھی کچھا پن ہے وہ ختم ہو جائے اب ہم اس میں ڈال شامل کر دیں گے ایک کپ میں نے ڈال لی ہے اور اس کو میں نے واش کر لیا اچھے سے تو یہ ڈال اس میں ڈال دیں گے اور اب ہم اس میں پانی ڈالیں گے حضب ضرورت کہ ڈال اور گوشت اچھی طرح سے گل جائیں دونوں چیزیں ڈال کو اگر ہم پہلے سے بھگو دے دیں تو یہ فوراں گل جاتی ہم نے کچھی ڈال لی ہے تو گوشت کو بھی گلنے میں ٹائم لگتا ہے اور کچھی ڈال کو گلنے میں بھی کافی ٹائم لگ جاتا ہے تو اس کو ہم پندرہ سے بیس منٹ کے لیے یہاں پر پریشر لگائیں گے تو میں اس کا ڈھکن لگا رہی ہم اسے کور کر دیتے ہیں اور پندرہ سے بیس منٹ کے بعد ہم اسے کھول کر چیک کریں گے تو چلی اب ہم اسے دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھئے پانی میں نے اسے زیادہ ڈالا تھا کیونکہ اس کا پانی ہمیں ڈھائے نہیں کرنا تھا اور یہاں پر گوشت بھی گل چکا ہے اور ڈال بھی دیکھئے آلموسٹ گل چکی ہے لیکن ابھی تھوڑی ڈال آپ کو ثابت نظر آ گئی ہے لیکن جیسی ہم اس میں چمچ چلاتے گئیں گے تو یہ دال خود با خود اس کی پیس جائے گی اتنی نرم اور سوفٹ گلی ہوئی دالیں گے گوشت بھی دیکھئے بہت اچھے سے گل چکا ہے اب ہم اس میں لوکی ڈال دیں گے اور اس میں پانی ہے موجود ابھی تو بس لوکی ڈال لے کے بعد اس کو دو منٹ کے لیے پریشر ہم لگائیں گے دو منٹ میں یہ لوکی گل کر تیار ہو جائے گی تو چلیے میں اس کو کور کر دیتی ہوں اگر آپ کو پانی کم لگے اس میں تو آپ اور بھی ڈال سکتے ہیں تو دو منٹ تک اسے پکا لیتے ہیں یہاں پر دیکھئے صرف دو منٹ لگے ہیں اس کو پکانے کا اور یہ لوکی ہماری گل چکی ہے اور دال بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے میں آپ کو کلوز کر کے دکھا رہی ہوں دال کتنی اچھے سے گل چکی ہے تو دال اس میں پیسی ہوئی استعمال ہوتی ہے تو ہم نے اس کو ایسا گلا دیئے کہ ہمیں پیسنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی ہے اور یہ ویسی ہی بہت اچھی گلی ہوئی دال تیار ہو چکی ہے تو اب ہم اس میں اوپر سے ہری میرچے ڈال دیں گے باریک کٹی ہوئی ہری میرچے ڈالیں گے اور اس کو ملا لیتے ہیں آپ چاہیں تو اس میں اینڈ میں آپ آخر میں پیسا ہوا گرم مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں پر لیکن مجھے ایسے ہی زیادہ پسند ہے تو بس یہ لیجئے ہماری بہت ہی مزے دار سی ڈالچہ بن کر تیار ہو چکی ہے تو چلیے اس کو سرف کر لیتے ہیں اس کو آپ تندور والی روٹی کے ساتھ کھائیں یہ بہت ہی مزے کا لگتا ہے ڈالچہ تو آئی ہوپس کہ آپ سب کو آج کی یہ ریسیپی ضرور پسند آئی ہوگی یہ ریسیپی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے کومنٹس کیجئے اور زیادہ سے زیادہ فرینڈز اور فیملی ممبرز کے ساتھ آپ شیئر کیجئے ویڈیو کو اور چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تو فرینڈز ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی بہت جلد ایک اور نیو ریسیپی کے ساتھ تو جب تک کے لیے اللہ حافظ